نمشکار میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواغت دوستوں کیا دو ہزار چوبیس کا فائنل دھیرے دھیرے پھستا جا رہا ہے اور موڈی جی بائیس جنوری کو جس مضبوط زمین پر کھڑے تھے کیا دو مہینے میں کیا دو مہینوں میں وہ جو زمین ہیں موڈی جی کے پاؤں کے نیچے اب اتنی مضبوط نہیں ہے اور کچھ فیصلے اس دوران کچھ فیصلے کچھ گھٹنائیں ایسی ہوئیں کی جو محول ہے راجنیتک محول ہے وہ جیسے موڈی جی کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے مثال کے طور پر اس دیش کے دو سٹنگ چیف منسٹر ہیمن سورین اور اروند کے جریوال بنا ٹھوس ثبوت کے جس طرح ان دونوں کو جیل بھیجا گیا یا پھر الیکٹورل بانڈ میں جس طرح بی جے پی کے بھستا چار کا کچھا چٹھا کھلا ہے یا پھر ایڈی جس طرح سے ہفتہ وصولی عبیان میں ایکسپوز ہوئی کیا جو محول ہے ان دو مہینوں میں بدل رہا ہے اب دوستوں گودی میڈیا ہو یا پھر سرکاری اکبار ہو یہ بھلے ہی رٹ لگا رہے ہوں چار سو پار کی یا تین سو پار کی سچائی ہے چوکانے والی سچائی ہے کہ بی جے پی کی جو خود کی انٹرنل ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں یہ سویکار کیا گیا ہے کہ موڈی جی اگر اس بار اس بار دو ہزار انیس جیسے آقلے ریپیٹ کر دیں تو یہ بڑی اپلب دی ہوگی یہ بڑی بات ہوگی اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس وقت زمینی حقیقت دیش کی کیا ہے جو راجنیتک ستھی ہے وہ کیا ہے اور ایکسپورٹ کے ساتھ میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی کیا واقعی موڈی جی دو سو بہتر کا آقلہ ٹچ کرنے جا رہا ہے کیا دو ہزار انیس کی پرفارمنس وہ ریپیٹ کریں گے یا اس کے نیچے رہ جائیں گے کیا دو ہزار انیس کی پرفارمنس وہ ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں یا جو گراؤن ریپورٹ ہے سیسمنٹ ریپورٹ ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر آپ تین بڑے راجت تری بگ سٹیٹس چھوڑ دیں یوپی ہے اسی سیٹو والا یا پھر گجرات ہے چھبیس سیٹو والا یا مد پردیش ہے انتیس سیٹو والا اگر یہ تین سٹیٹس آپ الگ کریں تو زیادہ تر راجیوں میں جو یدھ ہے واقعی وہ ٹکر کا ہے کانٹے کی ٹکر ہو رہی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ موڈی جی دو سو بہتر تک بھی نہ پہنچ پائیں آج اس ویڈیو میں بہت کچھ بتانے جا رہا ہوں ایکسپرٹس کی مدد سے اب دوستوں جو دیش بھر کا فیڈبیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو گراؤن ریپورٹ ہے وہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ ان تین راجیوں کے علاوہ موڈی جی کی استحتی باقی راجیوں میں ریسٹ آف انڈیا میں بہت کمفرٹیبل نہیں ہے وہ بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہیں اور جانکار تو یہاں تک کہہ رہے ہیں یعنی بی جے پی کے جو ہمائیتی ہیں جو سمرتھک ہیں جو تنگ ٹیک ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ موڈی جی نے دو ہزار انیس کی طرح کوئی سرجیکل سٹرائک جیسا اگر چمتکار نہیں کیا اگلے مہینے تک تو ہو سکتا ہے کہ اپنے دم پر موڈی اور شاہ شاہ اور موڈی اپنے دم پر دو سو بہتر کا آقڑا اگر یہ ٹچ کر لیں تو یہ بڑی بات ہوگی تو اس لیے کیا موڈی چمتکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے اس پر کوئی پرڈکشن نہیں ہو سکتا ہے لیکن اسٹیٹس میں کیا ہے آج ہمارے ساتھ اشوک وانکھیڑے ہوں گے اور اشوک وانکھیڑے مہاراست گجرات مد پردیش راجستان کئی دوریں کر کے لوٹے ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور میں آج یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اتر بھارت میں اتر بھارت میں جہاں دلی ہریانہ اور راجستان پھستا جا رہا ہے وہیں اگر آپ دکشن میں جائیں گے تو کرناٹک کرناٹک پوری طرح سے جیسے مسیبت بنتا جا رہا ہے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے شاہ کے لئے اور موڈی کے لئے مہاراست میں اس تھیتی میں بلکل صدہار نہیں 48 سیٹوں والے مہاراست میں بلکل صدہار نہیں اور میں پورپ کی بھی خبر آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں منگال بیہار جھار گھنڈ میں کیا ہوگا زیادہ سمیہ نہیں لوں گا اشوک وانکھیڑے کے پاس چلتے اور آج کا ویڈیو اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا ٹریلر ہے دوہزار چوبیس کا what's going to happen in 2024 فائنل ایک ٹریلر ہے پکچر بھی آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں لیکن آج کا یہ جو ٹریلر ہے آپ کو ایک گلمس دیکھا ایک جھلک دیکھا کہ موڈی جی آج کی تاریخ میں کس زمین پر کھڑے آج کی تاریخ میں کل کی بات نہیں کر رہا آج وہ کس زمین پر کھڑے اور کیا واقعی جس زمین پر وہ کھڑے ہیں وہاں سے یہ چناؤ وہ جیت لیں گے یہ جیتنا مشکل ہے آج کی تاریخ میں موڈی اور امیشہ ان کے آنکھوں میں وہ چمک چہرے پہ وہ نور وہ آج کل نہیں دکھا کہیں نہ کہیں جیسے body language جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہو کہ فس گہیں گروہ فس گہیں گروہ تو یہ جو اس طرح کا جو syndrome ہے اور بی جے پی کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے کساب چار سو پار چھوڑیے تین سو پار کی بات کریے موڈی جی یہ جو استحتی ہے منو استحتی ہے منو دشا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اسی کا جواب فس گئی ہے جب ہم لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے تو ان کو نہیں سمجھ میں آرہا ہے جب ہم لوگ راجدر راج جب سٹڑی کرتے ہیں لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں نیتاؤں سے باتچیت کرتے ہیں بھاجپا کے نیتاؤں سے باتچیت کرتے ہیں سنگ کے ورشتوں سے باتچیت کرتے ہیں تو اس کا نیچوڑ یہی بتاتا ہے کہ دو سو تریہتر کی بھی لالے پڑے ہیں بہتر کی لالے پڑے ہیں دو سو ستر کی لالے پڑے ہیں آپ نے کہا بڑے راجدوں میں کمفرٹیبل ہے میں نہیں مانتا اس بات کو میں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہوں تو چھتیز گڑ اور مدیپردیش یہ دو ہی راجد ہے جہاں بیجیپی کلی سوٹ کرنے جا رہی ہے مجھے پڑے چھتیز گڑ گجرات میں لوگ ٹکٹ واپس کر رہے گروہ جی بیجیپی میں کبھی آپ نے سنا کہ ملا ہوا ٹکٹ لوگ واپس کر رہے ہیں گجرات میں بیجیپی کی اندرونی گھماسان ہیں آنندی بین پٹیل امید شاہ کیسی اپنا یہ سی آر پاٹیل نریندر موڈی ان کی اپنی سمسیائیں ہیں کمزور مکھے منتری نیتین پٹیل نے کہا کہ میں راجد تک سنیاس لے رہا ہوں یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں they are reading between the lines مہاراشت مہاراشت تو میں بولا سنگل جیسے سب سے زیادہ بری درگتی بیجیپی کی کہیں ہونے جا رہی ہے تو مہاراشت میں ہونے جا رہی ہے دو چھوٹے چھوٹے کاران مہاراشت میں کیوں فس رہے ہیں موڈی چھوٹے چھوٹے کاران اب اس لے فس گئے موڈی کی موڈی جی یہ سرکار نہیں گراتے تو آرٹالیس کے آرٹالیس سٹے بیجیپی کی ہوتی اپنے بلبوتے پہ سیوسینہ توڑ کے ان سیپی توڑ کے اور مہاراشت کے کچھ پروڈیٹ گجرات لے جا کے انہوں نے گجراتی برسس مراتی یہ جو سنٹیمنٹ پیدا کیا ہے وہ سیدھا مراتی اسمیتہ پہ چلا گیا نہیں اب تو راج تھاکرے کو لانا چاہ رہے ہیں دیپک بھائی کیا ہے راج تھاکرے جی یہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ کو کوئی گیش نہیں ملا تو آگ بار بیشنے والے ہوکر کوئی بٹھا لیا آپ نے یہ میڈیا سے میڈیا سے سممند رکھتا ہے آگ بار بیشتا ہے چلو اسی سی سو بٹھا لو آپ اپنا شو بند کر دیں گے لیکن ایسا نہیں کریں گے ان کی مجبوری ہے تنکے کا سہارا آج مکتر پردیش میں ان کا منتری راجبر کہتا ہے کہ گریبوں کا مسیح تھا مکتر انساری اور یہ اس کو چپ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو فلموں کی ہیرو ہیروینہ اور کرکٹ کلیرز لانے پڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو جیتنے کی بلکل گیارنٹی نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں جو آجمی پردیش میں گیارنٹی بات رہا ہے اس کی خود کی گیارنٹی خود کو نہیں ہے ٹائگر کیونکہ آپ ایک ماتر میری نظر میں نہیں آپ حقیقت میں ایک ماتر ایسے پترکار ہیں آج کی تاریخ میں جو ایک قدم اگر آپ کا مہاراست میں ہوگا تو اگلا قدم آپ کا گجرات میں ہوگا آپ جتنا ٹور کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی ٹی وی چینل کا کوئی اینکر ریپورٹر اکبار کا کوئی ریپورٹر ٹور کرتا ہوگا یا تو موڈی ٹور کر رہے ہیں یا پھر اشوکوان ٹھلے ٹور کر رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا میں لاب لینا چاہ رہا ہوں یہ جو آپ راجیوں میں جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ملتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں دو دو لائن میں میں ایک ایک راج بولتا جاؤں گا جو نقشے پہ آ رہے ہیں آپ دو دو لائن کا جواب دیتے جائیے گا میں شروع کرنے جا رہا ہوں ہریانہ سے ہریانہ آپ کو فسا ہوا کیوں دیکھتا ہے ہریانہ میں اس لئے فسا ہوا ہے کہ وہاں باہری اور اندر کے لوگوں کا جھگڑا ہے ساٹھ پرکتیشت سیٹے چھے دس میں سے چھے سیٹے پہ وہ لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں جو کانگریس سے بی جے پی میں آئے ہیں بی جے پی ہی اپٹھائے گی بی جے پی ہی اپٹھائے گی اچھا اگر ہم دلی آ جاتے ہیں دلی میں آپ کو کیا لگ رہا ہے سا سیٹے جو تھیں جو چھے مہینے پہلے تک مودی جی جیت رہے ہیں دلی میں ارون کیجریوال کو اندر نہیں کرتے تو میں مان رہا تھا کہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی بھی ایک ہاتھ سیٹ پہ تکلیت دے گی تو دے گی اب مجھے عام آدمی پارٹی اور کانگریس کئی سیٹوں پہ تکلیت دے جو ہے نظر آتی ڈی جے پی کو کیونکہ جتنا آپ جتنا آپ مپکس کو پرطاڑیت کروگے اتنا جنتا کی سیمپیتی میں بار بار کہہ رہا ہوں کیجریوال یہ جنتا کا نیتا ہے کیجریوال پیارٹ اوپر نہیں ہے آندولن کا اُبھرا ہوا نیتا ہے اور اس نے پہلی بار بھارت کے بھومی پہ ایک پرویوک سکسس کروایا آندولن سے نکلی ہوئی راجمیتک دل کبھی سکسس نہیں ہوتی اگر ہم ڈلی سے سٹے ہوئے راجستان پر آتے تو راجستان کیا کہہ رہا ہے پچھلی بار پچیس میں پچیس سیٹ لے گئے تھے اس وقت آپ راجستان کے جو دورے کر کے آ رہے ہیں آپ کو راجستان میں سینیریو کیا دکھ رہے ہیں دو لائن میں راجستان میں کم سے کم سات سے آٹھ سٹے راجستان میں ویدھان سبا کے چناؤ کے نتیجے اور ورڈ پرشن میں نے دیکھا تو راجستان کے پچیس سٹوں میں سے گیارہ سٹے ایسی ہے لوگ سبا کانسٹیونسی جہاں کانگریس کا مطف پرتیشت بیجے پیچھے جیادہ ہے ویدھان سبا کے چناؤ کے نتیجے میں نے دیکھے آج بیرلا جی کی سیٹ فسی ہوئی ہے کوٹا اس میں تو آپ کو لگ رہا ہے کیا راجستان جہاں پچیس میں پچیس لے گئے تھے پانچ چھے سیٹوں کا نقصان ہو سکتا موڈی جی بلکل یقین اگر چلی راجستان میں آپ نقصان بتا رہے ہیں گجرات کی تو بات آپ نے کری لی ہے ہریانہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے سیٹے فسی ہیں ڈلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی نے ہاتھ جلا لیے جب سے کیجریوال کو اندر کیا ہے کہاں پانچ سیٹوں پہ بیجی پی آگی تھے کہاں سات سیٹوں پھسی اگر ہم مدی کیونکہ بیجی پی سلیپر سیل چاہے کمالنات ہو چاہے بھگیل ہو جب بیجی پی سلیپر سیل کے ہاتھ میں ہی آپ نے چابی دی راج جکی تو سرنڈر ہونا ہی ہونا ہے چلی آپ کہہ رہے ہیں چھتیز گھڑ میں بھوپیش بھگیل ایک میں بتا رہا کیونکہ جو درشک لگاتار سنتے ہیں وہ کہتے ہوں گے تو پھر راجستان میں بھی سلیپر سیل بولتے ہیں لیکن راجستان میں بیجی پی مار کھا رہی تو وسندرہ فیکٹر ہے اور آپ نے کہا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے مد پردیش میں کہ کتنی مضبوط نہیں ہے حالانکہ کانگریس کا پرانا گڑ رہا ہے تو چھتیس گڑ مد پردیش یعنی چھتیس گڑ کی گیارہ سیٹ اور انتیس سیٹ مد پردیش کی یہ جو کامبینیشن ہے تقریباً چالیس سیٹوں کا یہاں پر بیجی پی کو بہت مضبوط بتا رہے ہیں مل لیتے آپ کی بات مل لیتے مد پردیش بار ان کی دو سیٹے بھی نکل مشکل ہے تیلنگانہ بھی جو چار سیٹے اس میں ان کا کھونا آتا ہے کیونکہ تیلنگانہ میں اس بار کانگریس ستہ میں ہے بی آر ایس بی جی پی کے خلاف ہے کیونکہ کبیتہ کو جیل میں دالا ہے تو بی آر ایس کا جو لگتا ہے کہ کی بی آر ایس کو ختم کرنے بنایا ان کو لگتا ہے بی آر ایس کو ختم کر کے بی جی پی وہاں جگہ لینی چاہتی ہے اور آنے والے سمجھ میں بی جی پی ورس کانگریس ہی تیلنگانہ میں کروانا چاہتی جی تیلنگانہ میں آپ کو لگ نہیں رہا ہے کی بی جی آر سوال سوال میں آنت چھوڑ دیتا ہوں کی بی جی پی کا ووٹ پرس اتنا کم ہے ٹائگر کہ اس کا ذکر کرنا بیکار ہے بہرحال وہاں پر تی ڈی پی ہے وہاں پر جگن موہن کی وائی سار سی پی پی وہاں ایک اور فیکٹر ہے وہاں پہ جگن موہن یہ ڈوپتی ہوئے نئیاں تھی ٹی ڈی پی نے بی جی پی کے ساتھ گڑ بندن کر کے اس کو جی دے دیا جگ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر موڈی جی کا وی رو ہے تو وہ وی رو آندھ پردیش میں کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنے وادے کہن سار سپیشل سٹیٹس نہیں دیا آندھ پردیش میں ابھی تک ایک ایسا راج جس کی رازدھانی نہیں بنی ابھی تک بہت سے فیکٹر ہے آندھ پردیش چھوڑتے ہم کرناٹک آتے کرناٹک میں پچھلی بار 28 میں سے ٹائگر 26 سٹ لے گئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی جی اس بار 28 میں سے 26 سٹ ریپیٹ کریں کرنے کرناٹک موڈی جی کو چھے سٹو کے بھی لالے پڑے کرنا ٹائگر میں آپ کچھ بھائی جو سٹ 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 پہ سٹ 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 دوسری طرف یہاں دکی سٹ چوکمار نام کا چانک کہ بیٹھا ہوا ہے چانک بیٹھا سٹ 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 بڑی لیکگوز بتاتی ہے کیونکہ وہ پیس سٹ چیزوں میں وہ کئی کم نحی پڑت دوسری بار ڈیڈی اور سی بی رائے کے ساتھ وہ ایسا کھیلتا ہے جیسے بچوں کے ساتھ کھیلنا جاتا ہے بہت ڈیڈی سی بی آئی نے اس کا پرس کیا اس کو جیل میں بھی ڈالاتا ہے اور وہ وہاں پر وہاں پر ایک ایسا فیکٹر تھا کہ یہ دی ستارہ مہیا اور ڈی کے شکمار اور باقی لوگوں نے جھنے ہوتے ہیں ڈی کے شکمار نے پوری طاقت لگا دی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں ڈیجٹ پہ لے کے آئیں گے ان کو میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈال پتلی ہے کرناٹک میں اور ہو سکتا ہے کہ موڈی جی کو بہت کچھ اس میں جھیل نہ پڑ جائے تمیل نادو کی میں بات کر رہا ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل موڈی جی ڈھوکلا کی جگہ ڈڈلی کھا رہے ہیں ڈڈلی کھانا شروع کر دیا ہے اور لنگی پہنتے ہیں اور مجھے تمیل نادو میں لنگی پہنی جاتی لنگی پہنتے ہیں بار بار تمیل نادو جا رہے ہیں آج جو انہوں نے پہلا انٹرویو دیا اس بار وہ پہلا انٹرویو چناؤ کا موڈی جی نے تمیل نادو کی ٹی وی کو دیا دور درشن تمیل کو تو اور لنگی پہن گے دیا لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو جائے لیلیتہ وہاں پر نہیں رہی اے آئی ڈی ایم کے ختم ہو گئی موڈی جی وپکش کی بھومی کا نبھانے جا رہے اور تمیل نادو میں موڈی جی اس بار تقریباً دس سیٹوں کا ٹارگٹ لے کے چلنا ہے اور ان کو ماننا ہے کہ کم سے کم ہم دس میں آٹھ سیٹ ہے تو لائیں گے لائیں گے تمیل نادو دیکھئے ڈیپک بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بیجے کی کہہ رہی ہے میں جو کچھ بولنے جا رہا ہوں پھر آپ کو بیجے پی کو یہ لگ رہا ہے وہاں پہ ڈی ایم کے کانگریس ایک ہے اے آئی اے ڈی ایم کے سماپتی کی اور ہے تو ایک اپوزیشن کا جگہ ہم لے سکتے ہیں یہ ان کا سوچ ہے سوچنے میں تو آپ کو کوئی allowed ہے آپ تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے اور میں یہاں بیٹھ کے کچھ بھی سوچتے ہیں سوچنے پر ٹیکس نہیں ہے یہ اتھارت کے دھراتل پہ جب آپ کام کرتے ہو ایک بات میں آور کہوں گا اور میں جو کہنے جا رہا ہوں میری responsibility پہ کہہ رہا ہوں یدی کپڑے بدل کے اور دو چار لوکل لینگویج میں ڈائیلوگ بول کے چناؤں جیتے ہوتے تو اس دیش کے بحیروپیاں پردھان منتری ہوتے ہیں نٹ اور بحیروپیاں یہ ہمارے بھارتی ساوزکرتی کا ایک بہت میجر لوگ کلا کا انگ ہے ایک بات ضرور بتا دوں دکشن بھارت میں لنگی یہ ریگولر پہناؤں ہیں اتھار بھارت میں رات کو سو تے سمیں لنگی پہنتے ہیں لوگ جی کہیں اس لنگی کا نتیجہ اتھار میں دیجے پی کو سلانے میں کام نہیں آئے جی جی سو تے سمیں پہنی آتی لوگ پہنو یا وہاں پہ انٹریو دو وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ آپ بہار کے ہیں چلی تمیل نادو کا ٹاپک بند کیرل میں نہیں جا رہا ہوں کیرل میں مجھے لگتا ہے سمیں ضائع کرنے کی بات ہے اب میں تھوڑا اور اوپر آتا ہوں میں نقشے کے اور اوپر آتا ہوں آن پردیش تیلنگ آنا مد پردیش 36 سب کچھ ہو گیا چلیے جھارکھنڈ چلتے ہیں جھارکھنڈ میں جھارکھنڈ میں چودہ سیٹوں میں سے بارہ لے گئے تھے اور اب کی موڈی جی کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ چودہ میں سے چودہ مطلب بارہ پوری کی پوری سیٹے وہ لے لیتے پوری سیٹے لیتے یدی ہی من سورین کو اریش نہیں کرتے ہی من سورین کو آپ نے جس بھرشتہ چار کے مدے پہ اریشت کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے جو بھرشتہ چار آپ نے ایلٹرال بانڈ میں کیا یہ لوگوں کے سامنے ہیں دیکھیں بھرشتہ چار پہ بولنے کا نیتک ادھکار بیجے پی والے کھوٹ چکے لوگ ہستے ان کو لگتا ہے کہ ہم بلی آنکھیں دودھ پی کے دودھ پیتے زمیں بند کر کے پیتی ہے اس کو لگتا ہے میں چوری سے دودھ پی رہی ہوں مجھے میں کسی کو نہیں دیکھ رہی ہوں تو لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن گھر کا مالک جب پچھوڑے میں ایک ڈنڈا پڑھتا ہے تو تب اس کی آنکھیں کھلتی کی ارے باپ ہے تو آپ بھرشتہ چار پہ ویسی بھوڑ رہے ہو جیسی بلی آنکھیں بند کر کے دودھ پیتی ہے بھرشتہ چاریوں کا مہاکم آپ اپنے پارٹے میں آپ نے ایک پرکوشت کھول کے رکھا ہے بی جے پی بھرشتہ چار پرکوشت سارے سارے راجتک دلوں کے بھرشت لوگ آپ نے اکھٹا کر رکھے ہیں چلی نمبر پہ بات کرتے ہیں چودہ میں بارہ تھا چودہ میں پچھلی بار بارہ سیٹیں ویجے پی لے گئے تھی جھار کرنے یہاں پہ بھی سنگل ڈیجٹ ساتھ سیٹ تک رہ جائے گی چھے چلی وہ تو آپ کی گھڑیں تھوڑی میں بہت مایکرو لیول پہ نہیں جا رہا ہوں کہ کون سیٹ جیت رہی کون وہ تو پھر دو گھنٹے چاہیے بیہار آتے بیہار میں جرا سی بات کرتے بیہار is very crucial اب بیہار میں چالیس میں سے 49 سیٹ لے گئے تھے نتیش کمار کے ساتھ اور نتیش کمار کو موڈی جی پھر لیا ہے اپنے ساتھ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کم سے کم چالیس میں 30 سیٹ تو لے جائیں موڈی جی نہیں گھٹ بندن کاغچ پی ہوا ہے نیچے نہیں ہوا اور وشواس کا دور چل رہا ہے نا وہ نتیش کمار پہ وشواس رکھ رہے نا نتیش کمار بیجے پی نتیش کمار کو ڈر ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہاں بیجے پی اتنا بڑا کیونکہ پچھلے ویدان سبھا میں انہوں نے دیکھ لیا کیسا انہوں نے ایک فیکٹر چلا کر جانتہ دل یونائٹڈ کو سکھ سماپت کر دیا قریب قریب تیسرے نمبر پہ ہے پارٹی بھاجپا کوئی غلط کام نہیں کر رہی دیکھیں وہ راجنیتک ڈل ہے وہ اپنا فوٹ پرنٹ بڑھانا چاہتی ہے بھاجپا کو پتا ہے کہ اپنے بلبوتے پہ ہی سرکار وہ بنائیں گے تو ہی اپنا اجنڈا لاغو کر سکتی ہے اس کے لیے 25 سیٹ جیت رہے ہیں نا 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 برابر کا ٹکر ہے اور جانتہ دل یونائٹڈ ملکے بیس سیٹے بھی کروس کر جائے تو بہت بڑی بات ہے بڑی بری خبر آپ دے رہے ہیں مودی جی کو ٹائگر دو اسٹیٹ بچکے میں اسام اسام پھر کبھی بات کریں گے بنگال اور اتر پردیش بچکے پہلے بنگال چلتے ہیں بنگال میں اٹھارہ سیٹے لی تھی بیالیس میں مودی جی نے اور ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے امیشہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار 35 سیٹے لاؤں گا 35 سیٹے آن ریکارڈ کیمرے پہ بولنا ہے جگہ جگہ تو کیا بیالیس میں سے 35 سیٹے لانے جا رہے ہیں یا اٹھارہ سیٹ بھی نہیں ملے گی جو پچھلی بار ملی تھی مودی جی کو بنگال میں کوئی جی کوئی جی ایسٹی نہیں لگتا بولنے پہ نہ میرے نہ ابھی شاہ کے اس بار اٹھارہ میں سے آٹھ بچا لے عزت بچ جائے آٹھ سیٹ سیٹ پہ جھگڑا ہے جو پہاڑی سیٹ ان کی پرانی زمانے میں جب دو ہی سیٹے ہوا کرتے تھے بنگال میں وہ پہاڑی سیٹ پہ بھی آندر کا اور باہر کا ودروہ کھلا ہو گیا ہے کہتے کہ بہت ہو گیا اب ہم کو باہری امیدوار نہیں چاہیے ٹیگر بیہار بھی ہو گیا بنگال بھی ہو گیا آپ یوپی کی بات کر لیتے ہیں مکتار انساری کی جس طرح سے بھیڑ آ رہی ہے اب مکتار انساری مافیا ڈاؤن ہے باہو والی ہے جو بھی ہے لیکن کسی جنازے میں اتنی بھیڑ مطلب تو نہیں دیکھی گئی لوگ کہتے کہ بال ٹھاکرے صاحب کی جب یاترہ انتیم نکلی تھی بمبئی نے اتنی بھیڑ آج یہاں پر دکھ رہی ہے چلیے بھائی مکتار انساری کا معاملہ چلیے گازی پور سے گھوسی مہو علاقے میں ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے اور وہاں کے پترکاروں کا بھی کہنا ہے بی جے پی بھی مانتی ہے کہ یوگی کی ایمیج کا بھی تھوڑا بہت فائدہ ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے اور مندر بھی بنا ہے اور سامپردائک دھووی کران بھی ہے وہاں پر خوب اور سپا بسپا کو بھی ڈرہا رکھا ہے کاؤنگیس نے بھی سیٹ وہاں ڈیکلیئر نہیں کری ہے راہول گاندھی امیٹھی سے لڑیں گے پریانکا گاندھی کچھ بھی وہاں ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے اور کوئی کینڈیڈیٹ بھی بہت مضبوط نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کی کیا اسی میں ستر سیٹے لے جائیں گے ستر سیٹے مل جائیں گی یوپی میں مودی جی کو جو 63 ملی تھی اس میں دس کم ہے پچاس سے پچپن کے بیٹ میں سیٹے آئی گی یہ بیجے پی کے بڑے نیتا کا آقلن ہے یوپی ٹائگر آج آپ گجرات لوگی کو ذہوش کر دیں گے ایسی باتیں کر رہے ہیں میں کارن بتا دوں کارن بتا دوں اکھیلیز کی جو پہلی لیسٹ آئی تھی پہلی لیسٹ اکھیلیز کی تیرہ لوگوں کی اس میں سات یا آٹھ سیٹ ہندیڈ پرشنٹ نکلنے والی ہیں کاسٹ کامبینیشن ایسا لیا تھا مائیواتی جنہیں جو سیٹ دی ہے پہلی لیسٹ میں جہاں تھاکر دیا بیجے پی نے وہاں مائیواتی نے برامن دیا یہ دی اپر کاسٹی وہ برامن تھاکروں میں ڈیوائیڈ ہو گیا کئی کئی سیٹوں پہ میں دیکھ رہا ہوں مائیواتی نے جیسے کہرانہ سیٹ میں مسلمان نے دیا اور جو مسلمان کینڈیڈیڈ دیئے بھی ہیں میں نے بہت ہلکے دیئے مائیواتی نے اس بار میں نے کہا نا آپ کو مائیواتی جنہیں اس بار بڑیا گیم کھیلا جو بیجے پی کے گلے اُتر گیا جی تیسری بات ہے جہن چودری کو آپ لیا ہے جہن چودری کو جتنا اپمانیت کیا آپ نے اس کو میٹنگ کے تک کا ٹائم نہیں دیا جہن چودری اور ایک بھارت رتنے لے کے کیا کریں گے مرد تھوڑی ملتے جو جات ہے جو اپمانیت ہوا ہے وہ تو جہن چودری کو سکا کھامیاتا بھگتنا پڑے گا مکتار کی بات بتا دوں میں آپ کو اکیلا یہ مکتار کا جو امپیکٹ ہے آپ لکھ لیجے گا آپ کو بتا دوں میں چندولی بھدوہی آجمگڑ گھوسی بلیا گاجیپور اور بنارس بنارس میں پردان منتری جی چناؤ ہنڈیڈ پرچنٹ جگ جائیں گے میں آج ہی گھوشنا کرتا ہوں موڈی جی وہاں جیت جائیں گے لیکن موڈی جی کا مارجن ہی کم ہو گیا مکتار فکر تو ہارنے سے بھی جیادہ اپمانسپد ہے وہ جی ہاں مگر پندرہ ہزار بھی کم ہوئے موڈی جی کے ووٹ تو ایک طرح کا اپمانی ہے کیونکہ آپ کا کہنا ہے پچاس آر ایک لاکھ ووٹ بڑھنے چاہیے بیرال بیرال ٹائگر فائنل کمنٹ آپ نے جو ہندوستان کی تصویر دکھائی یہ جو راجنیتک مانچتر ہم نے دیکھا بھئی گھبرہات تو ضرور بی جے پی کے بھیتر ہے ایسی میسیجز آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کی کیا موڈی آنے والے ڈیڑھ دو مہینے میں اور زیادہ ڈیسپریٹ قدم لے سکتے ہیں کچھ اپرتیاشت کر سکتے ہیں کچھ بڑا کھیل کر سکتے کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کی وہ دھائی سو پہ اٹکے ہوئے ہیں دو سو بہتر کے لالے پڑے ہیں اور آپ نے جب بھی سین دکھایا وہ سین دیکھ کے تو مجھے میں نے آپ کو کہا رہا کہ گجرات لاؤبی گست کھا جائے گی دو سو تیس گجرات لاؤبی گست کھا چکی لیکن لوگوں کے سامنے ایک فرنٹ فیس دکھانا ہوتا ہے دیکھیں یہ میچ ہارنے کے بعد بھی جب کیپٹن انٹریو دیتا ہے تو وہ اپنے چہرے پہ ایک خیشتان کے لاکے بولتا ہے لگ دین سپورٹ اس دیس ٹائم لگ دین چلیے لیٹسی ٹائگر لیٹسی لیٹسی وات ہیپنس موڈی سیز لگ دیسنٹ کس مت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا یا ہم نے سوپلا ساف کر دیا پھر سے جھاڑو لگا دی ہم نے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہرحال بہت سی چیزیں تصویر پوری آنی باقی لیکن آج جو آپ نے ٹریلر آپ نے جو ٹریلر دکھایا آج دو مہینے پہلے یہ ٹریلر بڑا مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ اگر واقعی جو آپ بتا رہے ہیں اگر کچھ اس طرح کی تصویر ابر رہی ہے یہ سر not a good message دیکھ یہ نتیجے کو ابھی دو مہینے ہے دھپک بھائی میں نے ایسا نہیں کہا میں نے مجھے پدیش اور چھتیس گڑ میں تو بلکل کلیر کٹ ایک سیڈ بھی میں نے بیپکش کو نہیں دی میں تو تو راجگر کی خود دیگویجے کی سیڈ بھی دھوکے میں مانتا ہو جہاں جہاں بیجے پی ہے وہاں ہے جہاں نہیں ہے وہاں جبردستی ہاں کہنے میں کوئی مطلب نہیں آج کے کشن میں آج تیز تاریخ کو جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں لگاتار میں ایک ریک راجے میں وارتالاب کر رہا ہوں ہر دن میں کم چکم دو سو تین سو لوگوں سے میری بات ہوگی یہ جو میں ڈاٹا اکھٹا کر رہا ہوں یہ ایک سیٹ میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس کا میں نے آکھلل کا نیچوڑ آج آپ کے سامنے رکھا بلکل آپ نے ایک پتے کی بات کہیں کہ میچ کانٹے کی ٹکر کا ہے ایسا نہیں ہے جو گودی میڈیا ون سائیڈ بتا رہی ہے چار سو پار وغیرہ نہیں ہے اور ایک چیز چلے یوپی بھی گر لیتا ایک مدب پانچ سٹیٹ تو بہت برے طرح سے پھنسے ہوئے کیسے موڈی جی یہاں سے اپنی ناؤ باہر نکالتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا ٹائگر آپ آئے اور جس طرح سے تصویر آپ پیش کری ٹریلر آپ نے دکھایا پکچر آپ سے دیکھنی تک